بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری کوشش اللہ کی رضا ہونی چاہیے اللہ کی مرضی ہونی چاہیے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کچھ کیا اور اللہ کی رضا مقصد میں رہی تو خداوند متعال کامیابی کی عجیب و غریب منزلوں سے نوازے گا عجیب و غریب منزلوں سے نوازے گا اور رضای الہی کا مسئلہ بڑا حساس ہے خدا کا پورا دین رضای الہی پہ منحصر ہے خدا نے اہدے انہیں دیئے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور اس کی قضا پہ راضی ہیں انہیں خدا نے اہدوں سے نوازا جناب موسیٰ ایک دن کہنے لگے پروردگارہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس سے تم مجھ سے زیادہ پیار کرے مجھ سے زیادہ چاہتا ہو کہ ہاں ایک بندہ ہے جسے میں بہت پیار کرتا ہوں بڑا عشق کرتا ہوں کہ میں بہت پیار کرتا ہوں اب جناب موسیٰ نے جب سنا کہ عجیب کوئی ایسا بھی آدمی اس دنیا میں ہے جس سے خدا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے اب موسیٰ کے دل میں حسرت بڑھی آخر دیکھوں تو صحیح اس کے کام کیا ہے اس کی صفات کیا ہے اب موسیٰ نے اصنار کرنا شروع کیا پروردگارہ اس آدمی کی زیارت تو کروا اسے دیکھنا چاہ رہا ہوں اسے ملنا چاہ رہا ہوں جناب موسیٰ کے پاس جبریل آئے اور آنے کے بعد فرمایا چلو میں تمہیں اس آدمی سے ملانے لے چل رہا ہوں جسے خدا بہت چاہتا ہے بہت پیار کرتا ہے جناب موسیٰ چل دیئے چلتے چلتے راستے میں ایک دریہ پہنچی دریہ کو پار کیا پھر آگے بڑھتے رہے جنگلات کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اب جب دیکھا تو وہاں ایک آدمی پڑا ہوا ہے پھٹے کپڑے ہیں اور دنیا کی ما شاء اللہ سے ہر بیماری اس کے اندر ہے ہر بیماری اس کے اندر ہے پیر خراب ہاتھ خراب کٹنی خراب گودے خراب سب کچھ خراب پوری مشین اس کی خراب پڑا ہے اب جناب موسیٰ جب پہنچے کہاں بھئی کہاں ہے وہ آدمی جس سے تم ملوانے آئے تھے عجب نہیں جناب جبرائیل مذکر آئے ہم فرمایے کہ یہی آدمی ہے جسے خدا بہت پیار کرتا ہے اب موسیٰ ایک مرتبہ اس کی حالت دیکھ رہے اور ایک مرتبہ خدا پیار کرتا ہے یقیناً وہ بہت لمبی چوڑی نمازیں پڑھنے والا ہوگا روزے رکھنے والا ہوگا بڑی دعائیں پڑھنے والا ہوگا یہ تو یہاں پڑھا ہے پتھروں پہ جبرائیل نے کہا موسیٰ تم خود جاؤ اس سے پوچھو بھئی خدا اس سے پیار کیوں کرتا ہے جناب موسیٰ نے اسے اٹھایا اور بٹھایا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ خدا تم سے بہت پیار کرتا ہے کہ وہ آپ جانے آپ اللہ کے نبی ہے ہمیں کیا بتا اب جناب موسیٰ پریشان جبرائیل نے کہا ٹھہرو ابھی دکھاتا ہوں کہ اللہ اس سے پیار کیوں کرتا ہے بھئی سب کچھ خراب ہے ہاتھ خراب ہے پیر خراب ہے کپڑا نہیں ہے جس پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے عجب نہیں فوراں اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی اب اسے ایک آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اب جیسے ہی آنکھ اس کی خراب ہوئی فوراں سجدے میں گیرا کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کم سے کم دوسری آنکھ سلامت تو ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر کم سے کم دوسری آنکھ سلامت تو ہے اب جراب موسیٰ پریشان ہوئے اور سمجھ گئے کہ خدا ان سے پیار کیوں کرتا ہے میں نے کہا تھا نا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بڑا مسئلہ ہے بڑا حساس مسئلہ ہے اب جیسے ہی سنا جناب موسیٰ آگے پڑھے کہ آؤ میں تمہاری اس آنکھ کو ٹھیک کر دوں چہرے پہ مسکراہت اور جناب موسیٰ کو مخاطب کیا کہ موسیٰ وہ خدا جس نے میری آنکھ خراب کی وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے بھئی جو آنکھ لے سکتا ہے وہ آنکھ دے بھی سکتا ہے اگر اس کی مرضی ہوئی تو آنکھ واپس ہوگی مرضی نہیں تو ہم خوش ہیں ہم راضی ہیں اور یہی وجہ ہے علماء نے فرمایا وہ افراد جن کے پاس مال و دولت و سروت ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے انہیں مال و دولت سے نوازا اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زیادہ شکر ادا کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زیادہ شکر ادا کریں